کسی کو بتایا نہیں ہے نا میں نے عریب کو بتایا ہے نا میں نے کسی کو بتایا ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ ارے پاگل کومنٹ نہیں کیا تنہیں جہنم میں جانا چاہتا ہے کیا اب تو جہنم میں جائے گا بھی جہنم میں سڑپ جا آگئی براؤنی آگئی شزت آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس براؤنی کو گوڑ بے کرنے سے پاکستان کی میشتر پر کتنے بورے اصلاحات پڑیں گے ایک راکی بھی بس سی دیکھ کے اس بات کا اندازل آگیا جا سکتا ہے کہ اس بات پر مجھے روزٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ السلام علیکم ایرئیون میرا خوبصور دن چرو جکر خوبصور دن چرو ایک بیڈ نیوز کے ساتھ کے براؤنی یعنی کتے کے بچے کا سیچولوجی کے ویلوگ سے ہو گیا ہے گوڈ بائی یہ گوڈ بائی پاکستان کی میشتر پر کتنے بورے اصلاحات مرتب کرے گا اور پاکستانی ایڈینز کے لیے گوڈ نیوز ہے یا بیڈ نیوز ہے یہ سب جانتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی موسٹ بیوٹیفل اینٹ انیرجیٹک ویڈیو ایمپورٹنٹ ڈیسیزن بھی لیا ہے ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے نہ میں نے عریب کو بتایا ہے نہ میں نے کسی کو بتایا ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں ہمیں اس بات کہل ہونے سے پہلے ہی عریب اپنے بچے یعنی کتے کے بچے کو کہیں چھوڑ کے آ چکا ہوگا اور یہ بات سب سے پہلے ہمیں بتا کر احسان جت لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کے موسٹ یوزلس ویسٹڈ اور بکواس کنٹنٹ سے آلڈی تنگ گئے اور یہ بات آپ باہو بھی جانتی ہیں لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیزن بغیر سوچے سمجھے کیسے لیے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس براؤنی کو گڑ بے کرنے سے پاکستان کی میشت پر کتنے برے اصلاف پڑیں گے اور اس بیچاری آڈینس کا کیا ہوگا یہ تو کھانا پھی نہیں چھوڑ دے گی بٹیر درین ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو مزید خوشیوں اور ترقی سے نوازیں اور آپ کو سبر جمیلت آف رمائے کیونکہ سب سے بڑا گم اولاد کی جدائی کا گم ہوتا ہے تبدے براؤنی کو میس نہیں کیا بالکل بھی نہیں اپنی براؤنیز ہیں اکرا کی بھی بس ہی دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس بات پر مجھے روست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اکرا کی بھا بھی نے آلرڈی اکرا کو روست کر دیا ہے اور یہ روست اکرا کو کس قدر فیل ہوئے اس بات کا اندازہ اکرا کی ہسی دیکھ کر لگا جا سکتا ہے بھا بھی اپنی براؤنیز کو میس کیا بھا بھی تم سے سنوڑی کی طرح فارق انسان تھوڑی ہے کہ وہ براؤنیز کو میس کر دی پھرے دیکھو زرہ پاگل ہو رہی بھی کیا ہوا پریشانی جو بیٹھے ہیں کیا ہوا ہے جب سے براؤنی میرے گھر میں ہے مجھے اس بات کی سمجھنے ہوا ہے کہ گھر میں کتا میں ہوں یا براؤنی یا زلیل کیا ہوا ہے اکرا کی بچینے مجھے پر آپ تو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں آپ تو براؤنی آپ کے گھر سے چلا جائے گا نہیں یا میں سوچوں کہ براؤنی کی جگہ میں چلا جاؤں کم اس کم عزت تو ہوگی نہ باہر گھر میں تو کتے سے بتر عزت ہے میری ہم نام دیکھو ہمیں ویلوگرز آپ ویلوگر ہیں ہمیں اس بات کلم نہیں تھا خیر یہ بھی بتا دیں نا کونسی کٹیکری کی ویلوگر ہیں ٹیول ویلوگر پیٹس ویلوگر کیونکہ ہم تو آپ کو پیٹس کے ڈاکٹر سمند دے تھے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں ویٹرینینین ویٹرینین جو بھی ہے انالیسز کیا ہے کہ ہمیں براؤنی دیر دینی چاہیے اچھا تو براؤنی کو دینے کا انالیسز کر لیا لیکن کبھی خود کے ویلوگ کا انالیسز نہیں کہا آپ کے ویلوگ میں کتنے پرسن چوسیں کتنے پرسن کنٹنٹ کتنے پرسن پرینک کتنے پرسن سرپریز ہوتی صروف ہوگی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کو دو دن میں سنبھالتی رہی بچوں کی طرح تو مممہ وہ آپ کی بچی تھی اچھا تو مممہ بچوں کی طرح میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ اکرہ کے ڈیلی ویلوگ ملینز کی تعداد میں رکھے جاتے ہیں اور ان کے ویلوگ میں اگر ایسا کنٹنٹ ہوگا کہ کتے کے بچے کو اپنا بچہ کہا جائے گا آڈینز کی طرف سے ٹرولنگ روستنگ اور کومنٹ سیکشن میں ناراضگی کا اظہار تو لاس می ہوگا ہم جارے ہیں مزا ہے بھائی گاڑی میں ایک اڈا سوسو نہیں نہیں یہ نہ کرے یہ نہ کرے باقی بچے پرنے ہی تینا سانÍ دھوڑی ہے بچے گوڑ میں سوسو کر دیتا ہے اور توم گاڑ در جانتے ہیں عمل میں سوسو کرنے سے ڈر رہا ہے یہ نارا میں ہے کتے کا بچہ ہے اکرہ کا 1930 گوڑی کتے کا بچہ بکٹے کی ملک گائی توت نے اس کے 200 گوڑ پرابک سے لگ گے ک disastrous پہ FORD یہ آرینز کی وجہ بھڑی کہ بہب start اس کی وجہ بھی اتنی ہائیوی چوٹ لگے اسے چاچی نائن اٹھ گیا بھائی پہلے جناب صاحب سو رہے تھے ہم ارے اٹھا کھا ہے سو رہا ہے وہ تو سو رہا ہے دیکھو میں بھی سو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیسے نا مزا رہا ہے نا ویڈیو میں ہاں لائک بھی کر دو یہ سو کے ویڈیو بنانے کا مزہ ہی ہوا رہا ہے میں نے آپ کو بلکل اچھا گا میں آپ کو بتاؤں کب سے مجھے گیا تم نے مجھے گیا تم نے مجھے گیا آپ کو منٹ میں لازمی بتائے گا کہ میں نے کوئی نہیں گیا یہ ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو ہے پہلے کومنٹ کر دے کہ عریب کو اکرا نے نہیں گیا بلکہ عریب خود گیا ہے ہاں بھی منصور اکرا کے ویڈیو میں کومنٹ کیا ہے تو نے نہیں کومنٹ تو نہیں کیا میں نے جہنم میں جانا چاہتا ہے کیا اب تو جہنم میں جائے گا بھئی جہنم میں سڑب جا او می گاڈ لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں مسلمان ہوں یا میں تو سوری گائز گائز میں کومنٹ کرنا بھول گیا اب میں جہنم میں جا کے کیا کروں گا یار عریب میں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم لوگ جو ہماری براؤنی لے کے آئے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم نہیں رکھ رہے ہم لوگ کی سائیڈ عریب میں بتاؤں آپ کو میرے اس ڈیسائیڈ کی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے کس کو گیس کریں بھائی کو بھائی کو بھائی بھائی ہستی بھی سرر میں ہے گائز آپ کو ایک بریکنگ نیو سے اگہہ کرتا چلے کہ لاہور میں سیسٹول جی کے گھر سے خبر آئے کہ پورونی کو چھوڑنے کے بعد اکرا اور عریب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگے ہیں تو گائز کومنٹ سیکشن میں دعا کی اپیل ہے کہ وہ جلد سے اتجاب ہو جائیں اور وہ دوبارہ اپنے بلوگ سٹار کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دے گی ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو کر دے لائک چنل کو کر دے سبسکرائب کومنٹ کر دے اپنی اچھی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تک کہ کل والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے بائے بائے ٹان ٹان کے لائفز